Hello everyone and welcome back to another tutorial of graphic designing اور آج کیسے ویڈیو میں آپ سیکھیں گے How to make up beautiful business card design in corridora تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے corridora کو on کریں گے اور فائل میں جا کے new file create کریں گے اس کی unit کو inches میں change کریں گے اور business card کا size ہے 3.5 by 2 inch اس کے بعد اس کا color CMYK ہی رکھیں گے اور dpi جو اس کی resolution ہے وہ 500 کر دیں گے ok کریں گے اس کے بعد جائیں گے rectangle tool پہ یہاں پہ double click کریں گے اور جو ہم نے size لگایا اس size میں ایک rectangle create ہوگا rectangle create کرنے کے بعد اس میں ہم white fill کرتے ہیں اور اس کی outline کو ختم کرتے ہیں rectangle select کریں گے اور یہاں پہ اس کو select کر کے چھوٹا کریں گے اور ساتھے right click press کر کے اس کی ایک copy بنائیں گے اور اس کا جو size ہے وہ ہم رکھیں گے 0.6 by 2 inch اس کی outline لگاتے ہیں تاکہ واضح نظر آئے اور اس کو align کریں گے left side پہ اس کے بعد اس کی ایک copy بنائیں گے یہاں پہ اور اس کا size رکھیں گے ہم 0.45 اب اس کی ایک اور copy بنائیں گے اب اس کے بعد جائیں گے پھر rectangle tool پہ اور یہاں سے ایک shape create کریں گے اور اس کا size ہونا چاہیے 0.6 by 0.6 اس کے بعد دوبارہ سے یہاں پہ یہ ختم ہو رہی ہے shape یہاں سے ہم ایک اسی size میں ایک اور rectangle create کریں گے اس کے بعد یہاں سے پکریں گے control پرس کریں گے اور یہاں تک اس کی ایک copy بنائیں گے copy بنانے کے بعد اس کو اس line تک شوٹا کریں گے اور یہاں سے پکریں گے control پرس کریں گے اور اس کی ایک اور copy بنائیں گے اس کے بعد اس کی ایک اور copy بنا کے اس کو right corner تک برا کر لیں گے اب پہلا جو rectangle ہے اس کو ہم چھوٹا کریں گے point 4 تک shift press کریں گے اس object کو select کریں گے t press کریں گے top پہ چلا جائے گا c press کریں گے center میں آ جائے گا اس کے بعد اس object کو select کریں گے click کریں گے اور اس کے rotation arrows آ جائیں گے یہاں پہ click کریں گے اور اس کو اوپر کی طرف move کریں گے اس line تک جہاں تک ہم نے اوپر ایک rectangle create کیا ہے اب اس rectangle کو کریں گے delete اور اس کو select کریں گے یہاں سے پکریں گے ساتھی control press کریں گے اور یہاں تک اس کی ایک copy بنا لیں گے اس rectangle کو کریں گے delete اور اب آ جاتے ہیں color filling میں color filling اس میں ہم نے رکھنا ہے red color کلر تو اس میں سمپل ریڈ کلر فیل کریں گے شفٹ ایف الیون کریں گے اور اس کو سی ایم آئی کے میں کریں گے اوکے کریں گے اور اس کو بھی سی ایم آئی کے کلر فیل کریں گے اس کے بعد اس اوبجیکٹ میں آئیں گے اور اس میں ہم فیل کریں گے شفٹ ایف الیون کی مدد سے یہاں پہ سی ایم آئی کے کریں گے اور ٹونٹی ٹین این ٹین ہلکا سا گری کلر اس میں فیل کریں گے اور اس میں وائٹ ہی رہنے دیں گے اب اس کے بعد یہ جو کلرز ہیں یہ جو ہم نے ریکٹینگل تھوڑے موو کیے ہیں ان میں کلر فیل کریں گے تھوڑا سا ڈارک ریڈ پہلے ان کو ریڈ فیل کریں گے اور سیلیکٹ کر کے شفٹ ایف الیون پریس کریں گے اور ساتھ ہی اس میں میں فیفٹی پرسنٹ بلیک مکس کرتا ہوں اور اوکے کریں گے اب نیکسٹ ہے اس میں ہم کریں گے بلیک مکس ٹونٹی پرسنٹ اوکے کریں گے اس کے بعد یہ شیپ آ جاتی ہے تو اس شیپ میں ہم کریں گے فل بلیک کلر اس میں سیان بھی ہنڈرڈ ہے مجنڈا بھی ہنڈرڈ ہے ییلو بھی ہنڈرڈ ہے اور بلیک بھی ہنڈرڈ ہے اس کے بعد جائیں گے بیگرونڈ پہ بیگرونڈ پہ شفٹ ایف الیون کریں گے اور اس کو سیاں واقع کر کے سکسٹی فائیو ہر ایک ہی کلر کو سکسٹی فائیو پرسنٹ رکھیں گے اوکے کریں گے اس کے بعد اس سارے کو سلیکٹ کریں گے اور اس کی آوٹ لین کو ختم کریں گے کراس پہ رائٹ کلک کر کے اس کے بعد یہاں پہ باٹم پہ ایک لائن کریئٹ کریں گے چھوٹی سی اور اس کو ریڈ کلر فیل کریں گے یہ والا کر لیتے ہیں چھوڑا ڈارک اور ان دونوں اوبجیکٹ کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ لائیں گے یہ کارنر اور اس کا جو ٹاپ لائن ہے اس کے آپ نے اس کو برابر رکھنا ہے اس طرح اس کے بعد اس کو سلیکٹ کرنا ہے اس کو سلیکٹ کریں گے رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پہ کلپ کر دیں گے اس کو سلیکٹ کریں گے رائٹ کلک کریں گے کلب کریں گے یہاں پہ اس کے بعد یہ جوالائن ہے پڑس کی مدد سے ایک کاپی بناینا اس کی پر لائن ہے پر اس جوالائن کریں گے اور رائٹ کلک کر کے پاور کلپ کریں گے اس اوبجیکٹ میں تو یہاں پہ اس طرح کی کچھ شیپ بڑھیں گی تو یہ کارڈ کی ہماری فرانٹ شیپ تیار ہو گئی اس کے بعد جاتے ہیں بیک شیپ پہ بیک میں ہم نے تھوڑی سی چینجنگ کرنی ہے اس میں تو اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس سائیڈ کو موو کرتے ہیں اس اوبجیکٹ کو چھوٹا کریں گے یہاں تک اور یہ دونوں اوبجیکٹ زوم کریں گے یہاں تک اب ایفور کریں گے تو فل سکرین آ جائے گا اس کے بعد اس میں ٹیکسٹ لوگو جو بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ ایڈ کریں گے تو جس بھی کمپنی کا آپ نے یہ کارڈ بنانا ہے اس کمپنی کا آپ کے پاس لوگو تو ہوگا ہی تو اس لوگو کو آپ نے اس میں ارجسٹ کرنا ہے تو ہم نے پہلے لوگو بنا کے رکھا ہوئے ساتھ کونٹیکٹ انفو رکھی ہوئی ہے تو وہ ہم اٹھا لیتے ہیں فائل میں جائیں گے ایمپورٹ کریں گے اور جہاں آپ کے فائل پر ہی ہوئی ہے وہاں پہ اس فائل کو سیلیکٹ کریں گے اور ایمپورٹ کر لیں گے تو یہاں پہ میں اس کو ایمپورٹ کر لیتا ہوں تو یہ نیم اٹھائیں گے اس کو انگروپ کریں گے پہلے کمپنی کا نیم اور لوگو اٹھائیں گے یہاں پہ ارجسٹ کریں گے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو چھوٹا کرتے ہیں کنٹرول جی سے گروپ کریں گے اور شفٹ پکڑ کے یہ ریڈ کو سیلیکٹ کر کے ای پریس کریں گے الائن میں آ جائے گا سی پریس کریں گے سینٹر میں آ جائے گا اس کے بعد جائیں گے یہ بارکورڈ پہ بارکورڈ کو اٹھائیں گے اور اس کے سینٹر میں رکھ لیں گے شفٹ کی مطلب سے سیلیکٹ کریں گے اور سی اور ای پریس کر کے کنٹرول آلائن اور اس کی جو آٹ لینہ اس کو بلیک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ویب سائٹ ٹائپ کریں گے جو بھی کمپنی کی ویب سائٹ ہو وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں بیک سائٹ پہ بیک سائٹ پہ ہم جسٹ اس کا نیم اٹھائیں گے یہاں پہ رکھیں گے شفٹ پکریں گے بیک گرونڈ کو سیلیکٹ کریں گے سی اور ای پریس کریں گے سینٹر اور آلائن میں لانے کے لیے اور اس ٹیکس کا سوڑا سا سائز ڈیکریز کریں گے اس کے بعد جائیں گے یہ کونٹیکٹ انفو کونٹیکٹ انفو اٹھائیں گے گروپ کریں گے اور یہاں پہ رکھ رکھیں گے اب یہ جو بار ہے اس کو اٹھائیں گے اور اوپر لے جائیں گے یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ ارجسٹ کریں گے ہلکا سا چھوٹا کریں گے اب اس میں ہلکے سے کلر بھی چینج کریں گے یہ جو بیک گرونڈ ہے اس کو ہم وائٹ کر لیتے ہیں اور اس پٹی کو ہم فل بلیک کریں گے اور اس پٹی کو ڈارک گری کلر کریں گے تو اس کو ہم کریں گے یہ والا کلر اور یہ بھی اپوزٹ کریں گے ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے میرر ہوریزنٹلی کریں گے ان دونوں کو بھی اب اس میں ہم کلر چینج کریں گے تو اس میں ہم ٹوانٹی پرسٹ رکھیں گے اوکے کریں گے ایکزٹ کریں گے اس میں جائیں گے ایڈٹ کریں گے اور اس کو سیلیکٹ کر کے شیفٹ ایف آلیون پریس کریں گے اور اس میں ففٹی پرسنٹ کلر فیل کریں گے تو ادھر ڈارک ہو گیا ادھر لائٹ ہو گیا تو یہ اپوزٹ شیپ بن جائے گی اس کی اور یہاں پہ اس کو اڈیجسٹ کریں گے سینٹر میں اس کے بعد جائیں گے کمپنی کے لوگو پہ اور کمپنی کا لوگو اٹھائیں گے اور یہاں پہ اڈیجسٹ کریں گے کمپنی کا لوگو کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں اور کمپنی کا جو نیم اور سلوگن ہے وہ یہاں پہ آپ ایڈجسٹ کریں گے اس کے بعد اس کا بار کوڈ وہ اس کے نیچے لگا دیں گے تو ہمارا بزنس کارڈ ریڈی ہو چکا ہے سیلیکٹ کریں گے اور اس کو گروپ کر لیں گے کنٹرول جی کی مدد سے اس کو بھی سیلیکٹ کر کے کنٹرول جی سے گروپ کر لیں گے شیفٹ ایف ٹو ایف نائن تو اگر دوستو آپ کو یہ ڈیزائن اچھا لگتا ہے اگر آپ اس کو ڈونلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو فائل اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا وہاں جا کے آپ اس کو ایزلی ڈونلوڈ کر سکتے ہیں سی ڈی آر فائل میں آپ کو ملے گا اور آئی ہاپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو کیسا شیئر کریں اور لاسٹ میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جیسے آپ کو ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ